میں کہتے ہیں کہ یہاں تحذیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں جمہو کشمیر میں کرپشن کی اس قدر اتہا ہوئی پہلے یہ کہا جاتا ہوتا اور آج ہماری جو پلیٹیکل ڈسپنسیشن ہے یہ بھی ہر پلیٹ فرم میں یہ بولتی ہے کہ رجیب گاندی جی نے کہا تھا کہ سور ایک رفیہ وہاں سے چلتا تو دس پیسے وہاں پہنچنے ہیں آج تو دس پیسے سے بھی قابو ہو گیا جمہو میں جمہو میں سور کارپیٹش نے تھرٹی ٹو پارکنگ سلاس کو الارٹ کیا آپ سن کے حران ہوں گے میں تو پریزنٹ اوار دینا چاہتا ہوں ایسے افران کو جنہیں نے وہ کانٹریکٹ ایگریبنٹ سائن کیا انہوں نے لکھا کہ جتنا بھی رکنی ہو آئے گا چار پرسن جمہو میں اس پر کارپیٹشن دے گی شہر میں پرسنٹ نائیڈی سک پرسنٹ بار کے کانٹریکٹر جو ہے ان کو دے دیا جائے گا جمہو میں پہلے روڑ میں ایک پارکنگ سلاڈ اپنے دیکھا ہوگا وہ چلتا تھا ہمارا جمہو کے کانٹریکٹرز اس کا گیارہ ناکھ روڑے سال کا دیتے تھے ہرک ناد بزار میں ٹینڈر لگتا تھا آگھ ناکھ روڑے اس کا سال کا ملتا تھا یعنی کہ دو پارکنگ سلاڈ میں سرکار کو ٹھارہ ناکھ روڑے سال کا آتا تھا اور وہ بھی اڈوانس میں سرکار نے ساجز کی جمہو کشمیر کو جو لوٹنا کا سلسلہ اس کو کیسے برقرارت کر رکھا جائے کیسے قائم رکھا جائے بڑے بڑے ہمارے جو بڑے طریقے سے چیزیں ڈرافٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہی ہم دو والی دو یہ والی اس کے علاوہ تیس جمہو کے پارکنگ سلاڈ اور جو روڈ سیڈ اپنے پارکنگ دیکھی جس کو مارکنگ کر کے وہاں گاڑیاں کھڑی ہوں گی جمہو کے کانٹریکٹرز پارٹیس پہ نہ کر پائیں ان کی الیجیبیلٹی نہ بنیں تو جمہو کے ہمارے اپسران نے جو بیورگریٹز کچھ بار کے بھی ہیں انہوں نے بیٹھ کے ایک پلان کیا پائیں ایسی کنڈیشن لگا ہو کوئی جمہو کا کوئی کانٹریکٹرز پارٹیس پہ نہ کریں کیونکہ جمہو کا پارٹیس پہ کرے گا ہم اس سے کچھ لیں گے تو بار بار نکل دیا بار سے بار ہی بات ہو جائے جو بار بار نہیں جائے گی انہوں نے کنڈیشن لگا دی پائیں جو جمہو میں پارکنگ پارکنگ لگی ہے یہ آئی ٹی بیس پارکنگ ہے بڑی ہائی ٹیک ہوگی جو وہاں پر پارکنگ کے میریمنٹ کے لیے آئیں گے کہانے تو روڈ کے اوپر وہ بوم بیریئر لگائیں گے جو سڑک پہ پاسیبل نہیں ہے وہ اس کے بعد ان کے موبائل میں ڈیوائیسیز ایسی ہوں گی جب کوئی گاڑی وہاں انٹر کرے گی اس کی نمبر پریٹ تو اس کو ریکنز کر کے اس گاڑی کے مالوں کو میسج آجے گا پہ تیرہی گاڑی اس پارکنگ سلائٹ میں انٹر کر گی ہے اور جب اس کا ٹائن پیریڈ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے ختم ہوں گے اس کو پھر ٹیکس میسج چلا جائے گا کہ آپ کا ٹائن دو گھنٹے سے اوپر ہو گیا اب آپ کا اترہ پیسہ اور وہ میسج جی ایسی کے سینٹر کمانڈ میں جائے گا اس کے بعد وہاں پر اس سائٹ کی نشورز ہوگی اس سائٹ میں فائر ایکسپنگیسن سٹال کیے جائیں گے وہاں بڑی بڑی ایل ایڈی ہر سائٹ پہ لگائی جائے گی بتیس کی بتیس سائٹ پہ بھائی اور آن لائن آپ گھر میں بیٹھ کے بوکنگ کر سکتے ہو ایپ ایسی رکھی جائے گی تو اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو دکان در ہے وہاں پر ان کو آپ منتھلی کوپن دو گے کوپن دے گے اور جمہوں میں بڑی 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 بیس ہے لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا چاہتا ہوں جاぁ عید پڑی مجھے بتائے جہاں بھومج لگا ہے ایک بھی بڑی پ conquest دیکھری البگی ہے انینی سکرین لگی ہے بھائی بھائی جانو پر یہ ہائی ٹیک سیسٹم پہاں کسال کیا گیا ہے پوسرگ دا میں پہوٹس کا ہوگا مہ کونسا ہوگا ütün ایڈی پلما نیٹ اکسی ایک سا возможно ووگ پوچکینڈی دیگری مینجمنٹ ایک ستاف ہوگا گریجوڈ اور پوسٹ گریجوڈ ڈگری ان کپیوٹر سائنس ایک ستاف ہوگا اس کے بعد ہی جو جتنے ہوں گے سینر سکینڈری اور پوسٹ گریجوڈ چار لوگ وہ ہوں گے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جمہو کے افسران سے بتائیے مجھے ایک شخص بھی جو اس نے پڑا لکھا وہاں رکھا ہے جمہو کے لوگ کو ان کے آنکے سبلٹ کر کے کام پڑھ کے بیٹھ کے ان کے منشی بنا دیا جمہو کے لوگوں نے اپنے کام لی دیا جمہو کے جو ٹھیکے دار دو سائٹ کا ٹھارا لگ دیتے تھے آج کیا ہوا یہ میرے پاس اگریمنٹ پڑا ہے اس اگریمنٹ کو پڑھ کے ارخون کے حران ہوگے کہ یہ اگریمنٹ اس اگریمنٹ کہتا ہے اگریمنٹ نے بابا انفرٹیک کے ساتھ کیا اس بابا انفرٹیک کا دو پارٹنر اور ہیں ایک پارٹنر گجرات سے ہے ایک پارٹنر دلی سے ہے یہ تین کانٹریکٹروں نے مل گئے جمہو میں کانٹریکٹ لیا اور جو جتنا ہے ریونیو گیرہ بینے میں جو ریونیو آیا آپ سن کے حران ہو جاؤ گے دس سائٹوں سے گیرہ بینے میں ریونیو آیا چتائیس لاکھ چتالیہ سزار پائنسہ انتہالیس اپیار اور چمو سرکال کو کیا ملا ایک لاکھ آٹھ ہزار پیار تو یہ رجیب غاندی والی بات اس سے کہیں اوپر رہ گئی یہ تو اس سے بھی اور نیچے آگئی اچھا جات چینے بچن اس کو تاب دینا تھا ہاں کو دو تین سو سو کروڑ کی انویسمنٹ ہوتی پھر ہم کہتا جی بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہونا یہاں پانچ سات سو کروڑ دو سو کروڑوں سے لگا دیا ٹھیک ہے جی آپ نے نائنٹی سک پسند دے دیا میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایزی صاحب افسوس آتا آپ پہ بھی جمہو میں بڑے بڑے سکینڈل ہم نہ نکالے میں نے جمہو کا کئی سو کروڑ کا سکینڈل نکالا میں نے جمہو میں سمارٹ سیڈی میں اگلی اٹھائی کہ جتنی بھی جہاں ٹائرز لگ رہی ہیں سب سٹینڈر کی ہیں کام سب سٹینڈر کا ہو رہا ہے آپ آپ نے کسی بھی چیز کا کاغنیس نہیں لیا سرکار کی خموشی بھی کہیں نہ کہیں کچھ سنگل جاتا لوگوں میں پہ اتنی لوٹ مچی ہے میں تو یہ بھی کہوں گا جمہو میں جتنی لوٹ مچی ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی میں جو بات کہا رہا ہوں میں ایلجی پوتے سے ترخواست کرتا ہوں کہ آپ کی جب تقریب سنتے ہیں آپ یہ کہتے ہو کہ ہماری کرپشن پہ ہے تو یہ جو کرپشن ہم بار میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں میں جو چیزیں کہہ رہا ہوں آجی صاحب یہ جو آٹی کے تھوڑ مجھے ملے وہ اس کے بیس پہ کہہ رہا ہوں ایک بھی بات اپنے سے میں نہیں چھوڑ رہا ٹھائیس لاکھر میں آیا ایک لاکھر میں سرکار کو ملا ستانوی ستائیس لاکھر بھول لے گے ایسا کیوں اس کے بعد اس کے بعد آپ کے یہ بات ہاؤس میں اٹھی آج سے تین ملے پہلے ہاؤس میں یہ بات اٹھی ہمارے کارپیٹر صاحب کو یہ پتہ چلا انہوں نے ہاؤس میں کہا جی چینل نے پسند کا ایکرمنٹ کس نے کیا ستائیس لاکھر میں اس کو کس نے دیا ہم کو ایک لاکھر میں کیوں تو میر صاحب نے بڑے سجباتی ہو کے بڑے گھرد اس چیز کا سنگیان لیتے ہوئے یہ وہاں درم جوشی سے ایناؤنس کر دیا تو یہ نوز کیا کیا یہ بھی آپ کو بتا دوں جو بھی چیز کہتا ہوں میں ایک داکومنٹری ایوڈنسز کے ساتھ کہتا ہوں میر صاحب نے ٹھائیس تسامر کو نوز کر دیا پہ یہ تو بڑی گھڑ بڑی ہے ستائیس لاکھ بھول لے گے ہمیں ایک لاکھ ملا بلکل اس کا سنگیان لوں گا کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جیسے مومن ہوتا ہے ان دوستان میں ہماری جاستہ میں بھی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو حشب کرنا ہو تھنڈے بستے میں ڈالو کمیٹی بنا دو ترچندر جی نے کمیٹی نوز کر دی تین اس میں ایک کارپریٹر بی جی بھی گے ایک کارپریٹر کانگرز کا ایک کارپریٹر انڈیپینڈنٹ اور دو رٹائیڈ افسر جو رٹائیڈ افسر تھے وہ ایک آگیا آپ کے پاس ہمارا چیف انڈیپینڈی کے دنیش رامپاز جی دنیش رامپاز جی اس کے بعد ایک رٹائیڈ چیف انڈیپینڈ ایک کارپریٹر ایک کارپریٹر افسر میں آپ کو یہ بھی کہہ بتا دوں کہ جب میں آج صبح ہی جب بات چلی میں جو بھی چیز کرتا ہوں تندیٹ کر کے کرتا ہوں میں آپ کے مادن سے یہ بھی کہنا چاہوں گا ایک منٹ کی صرف بات چیز ہے ضرور میڈیو کے مادن میں رکھنا چاہوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کرے چیف انڈیپینڈ افسر جو اس کے میبر دے ان کو صبح پوچھا کل پر آپ کو میبر بنایا گیا تھا انہوں نے آگے کیا جو آپ دی افسر پریٹر سنیجئے سر آپ آل جی بھوڑے ہیں جی پیوشکرؑ آپ صرف دستکار سر آپ سر آپ سر رد ایٹ چیف انڈیر ہے جی سر سر آپ کا نام 29 دسمبر کو ایک پیوٹی کٹیز کی گئی کی جبوں مسترل کاپریٹر کے میرے دورہ کہ جو وہاں پر آئی ٹی پیس پارکنگ سلاورٹ ایسو کیے گے اس پر پر دبلا ہویا تو اس سے سے میں پڑھا تھا سا پڑھا تھا کہ آپ کا نام بہار اکمنٹ کیا گیا تھا کہ آپ اس کمیٹی کو ہیٹ کا دیا گیا اور ان 15 دن رہا آپ اس کی رپورٹ دے گے تو اس رپورٹ کا کیا ہوا تھا جی سار آپ کی بات سے یہ نام بہار دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہاں ایک پیپر زبارہ ہمیں پرسسنے کیے گیا تو اس لیے پہ اس لیے وہ کرنی ہی ہے مہ آپ کو ایک لیٹر ملی باہر دیا ہے میرے سار سے بے آپ کو ایک بہار دیا گیا کہ میٹی کا ہیٹ جنہیں ہمیں پھوڑا ہے پھوڑا ہے تھا پھوڑا ہے تو اس کے بعد ہاں کوئی ڈاکورٹ سویہ میں کوئی دیا گیا کیا کیا سکوڑا ہے اس آئے دن رویڈ کے کچھ بھی ہوگا جیسے اب یہ پہ دیکھ رہی کال آئی تو یہ اب دروہ یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ میرے صاحب نے جب یہ کمیٹی نانس کی کیا سوچ کے تھی تو اگر کمیٹی کا فرد رکھوں کہ میرے صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان پہ پریشن پڑھ رہا ہے جو مجھے کہا گیا میں سے ڈریکٹ باظ نہیں یہی لگتا کہ ان پہ بھی کہیں نہ کہیں سے کسی کارنر سے پریشن پڑھ گیا جمہو سے پڑھا دلی سے پڑھا یا کسی اور یا صد پڑھا اس کمیٹی کو حشب کر دیا گیا آج میں ایسی موطے سے یہ ترخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک بہت بڑک سکینڈل جمہو کی سمارٹ سیٹی میں جمہو کی ہر چیز میں سکینڈل ہے سمارٹ سیٹی کا جتنے کام اور ان میں سکینڈل ہے یہ سارا کرپشن کی پینٹ چاڑ گیا سب سکینڈل کا سمار لگ رہا ہے سب سکینڈل کی ٹائڈیں لگ رہی ہیں اور ان کو ایک دیکھ کے سن کے آپ حران ہوگے کس کے پر منیٹلی کس کی ہے کوئی سرکاری افصار اس کے پر منیٹلی نہیں کہا رہا جو سرکاری افصار ہمارے ہیں صرف تین ہیں ایک سیو سمارٹ سیٹی جنسی کمیشنر ایک اڈیشنل سمارٹ سیٹی سیو اور ایک سکینڈل جی کے ایس افسر ہے اس کے لئے آپ جنرے میں جنرے زمان پر کام کر رہے ہیں سارے پرائیوٹ ہیں کنسلٹنٹ ہائیل کیا گیا تھا 36 کروڑ میں وہ آدھا کام چھوڑ کے پاہ گیا آپ کو اس سے پوچھتے ہیں یہ کام غلط کی ہوا کہتا جی کنسلٹنٹ کر کے چلا گیا کار کو جا پوچھا جائے گا یہ ڈرین چوکی ہوگی یہ ڈرین نہیں چاہتا ہی پھر کہیں گے جی کنٹیکٹو بار کے تھے اسٹر بار کے تھے پرائیوٹ تھے وہ چلے گے میں مانیے ہمارے نیفٹنٹ ہائیل بنا صاحب سے رخواست کرتا ہوں آجی صاحب میں امید کرتا ہوں کہ جو پہلے بھی میں نے کافی سکینڈل نکال کے بھارے نکالے کسی پہ آپ نے سنگیان نہیں لیا امید کرتا ہوں اب پانی سر کے اوپر ہو گیا اور جو جو میں آپ سے آپ کو اشور کرتا ہوں کہ جو آپ ٹیکس لگا کے پیسہ بزورنا چاہتے ہیں وہ پیسہ ہی چیزوں میں سے نکل سکتا ہے یہ جو انہوں نے پارکی سرال الارٹ کی ہمارے نوکل کانٹیکٹس کا کہنا ہے کہ یہ اگر ہمیں دیتے ہیں ہم نے ان پر ایک کروڑ کا افر دیا تھا آپ کی افرسز نے ایک کروڑ کو شکرا دیا ایک لاکھ میں دے دیا اس کے پر انکوائیز ہونی چاہیے یہ چھوٹی ملی نکاری نہیں ہے اسے سی بی اے کی دورہ کرائی جانی چاہیے اور میں اس پر ساتھ کو یہ کہنا چاہوں گا میری کوشش رہے گی کہ اگر اس بار سرکار کی طرف سے سکیان نہ لیا گیا تو اس کا میں جوڈیشن الیٹرونچنز ضرور لوں گا میں ہاری کورڈ کا دوازہ کرنے بتاؤں گا ان سے گوھاٹ نماؤں گا چیس چسی صاحب کے کہ سی بی اے جنگو سمارٹ سیڈی کے جتنے میں پرٹیکس چل رہے ہیں جتنی ورکنگ ہے اور انکروڈنگ یہ سمارٹ سیڈگی ہے پارکنگ سلاٹس اس کی سی بی اے کی دورہ اس کی رکواری کرائی جائے جتنا پیسہ جو جو لوگ اس میں دورہ ہو ان کو سک سک کاروئی کی جائے اور میں دعوی سے کہتا ہوں دلی نے آپ کے چیزی وہاں سرکار کے پیچھے پڑے بات ہو کے پر یہ کربشن ہوگی وہ کربشن ہوگی میں کربشن آپ کو نکال کے دے رہا ہوں بار بار آپ کی دوگلی نے تھی سوگڑوں لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ دلی میں یارشنی کے دوسری کیوں اور جمہو میں یارشنی کے دوسری کیوں میں کہاں پھر سمیشن کرتا ہوں ان چیزوں کا سنگیان لے اور ان کی انکوائنی کرائے دوشتیوں کا سک سک سزا دی جائے جمہو کی جو لوٹ بچی ہوئی ہے اس کو کمس کا بات گئی ہے